ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ آج آج دا روز مبارک چڑے آج دا روز مبارک چڑے لانجا ساڑے بھیڑے بڑے آج دا روز مبارک چڑے لانجا ساڑے بھیڑے بڑے آج دا روز مبارک چڑے بانیانِ نحفل جنابِ مار حق نواز علی خنانہ صاحب آج دا روز مبارک چڑے مجزی اللہ علی مار عزر عباس علی خنانہ صاحب اور جنابِ محترم ممتاز علی خنانہ صاحب مطور خاص میں ادارہ من حجر القرآن تحریکِ من حجر القرآن پیپل والا اور تحریکِ من حجر القرآن بلگشت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنابِ ناصر صاحب اور ان کے رفاقہ اور ان کے دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا احتمام فرمایا اور آپ تمام حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں ناصر صاحب سے میرا بڑا پرانا پیار ہے بہت ہی محبت والے ہیں بہت ہی پیار والے ہیں جب بھی مجھے انہوں نے بلائیا میں آ جاتا ہوں یہ ان کی محبت ہے ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں بھی چہریکِ من حجر القرآن کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضور قبلہ قائد محترم دامت برکاتہم آپ کے ساتھ جو محبت جو عقیدت اللہ تعالیٰ ان کو سرامت رکھے اور واقرامت رکھے ان کی شفقتیں ان کی محبتیں الحمدللہ اور دوسرا ان کا پیار ان کے گھر والے ان کے بھائی ان کے والدے کرامی اللہ ان کو غریقِ رحمت درمائے بڑی محبت والے لوگ تھے بڑے درگیش لوگ تھے سادھا لوگ تھے محبت والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی درجاز برمت فرمائے اللہ اکبر تو میں ارز کر رہا تھا کہ آج دا روز مبارک چڑھے آج رانجا سادھے بیڑے وڑیا آج کھونڈی منڈ کمبل دھریا چاکاں والی شکر بنائی او سیونی من قلال دیو نہیں بتائی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او سیونی دیو نہیں بتائی میں بھر پایا رانجا ماہی سبحان اللہ میں بھر پایا رانجا ماہی اللہ کرے اور رانجا ماہی آئی جا دے دعا کرو دعا کرو کہ رانجا ماہی آجائے الحمدللہ عزیز محفی سے جا کے بیٹھے ہیں کسے جا انتظار دے دیتا ہے اے محفی جا نہیں سجیے کوئی اہمیں نہیں سجیے حضرت صاحب کبرا بہترم جراب علامہ صاحب مجدہ جرال علی زشیب لے آکے اچھے تشیب فرما ہو رہے دیں اسے سارے حضرات کا کار چھٹکے چھے آکے میں دوروں ٹھو رہے ہیں فجر پڑھ کے نہ ہو ٹھو ٹھو رہے ہیں دوروں چاہمور جناعت خدمت سے آدم ہویا اے محفی اہمیں سج گئی ہے تُو کہا تھا اخفرِ غمزدہ تُجھے کچھ خبر تو ہوئی نہیں تُو خیالِ یار میں مست تھا وہ ابھی یہاں سے گزر گئے سبحان اللہ وہ ابھی یہاں سے گزر گئے یہ محفی ہمیں ایسے نہیں سجا جاتے آپ لوگ ایسے یہ محفی نہیں سجا جاتے اس کا مقصد بہت عظیم ہے صرف میرا آ جانا کوئی بات نہیں ہے میرا آنا کیا ہے میرا آنا کچھ نہیں ہے ارے آنا تو سرکار کا آنا آنا ہے بھائی میرا آمارا آنا کیا ہے ہمارا آجانا محفی میں کیا بات ہے نہور سے آؤں یا جہاں سے مرضی آؤں ارے آنا تو سرکار کا آنا ہے بھائی یہ محفی ہمیں اس لیے سجاتے ہیں کہ جن کی محفی ہوتی ہے وہ محفی میں موجود ہوتی ہیں یار مجھے یہ بتائیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی محفی ہو وہ محفی میں نہ ہوں سبحان اللہ کوئی قاعدہ ہے شاہ صاحب کہ بھلا کوئی قانون ہے دنیا کا کوئی قانونی ایسا نہیں ہے کہ جن کے لئے محفی سجائے اور وہ محفی میں موجود نہ ہوں ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ جو محمد و آل محمد کے ذکر کی محفی سجدی ہے وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں سبحان اللہ موجود ہوتے ہیں خدا کی قسم موجود ہوتے ہیں سچ ہے صرف محسوس کرنے کی بات اس بات کو دامن میں سمیت کر بیکھئے کہ یہاں کوئی موجود ہے یہ ذکر ایسے نہ سنیں کہ بس سن لیا اور چڑھے گئے نہ نہ یاد نہ یہ ذکر بڑا عظیم ذکر ہے یہ ذکر بہت عالی اور عرفہ ذکر ہے محمد و آل محمد علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاکٹو ہے وہ بہت بڑا ذکر ہے اور میرے والدہ کرامی جنابِ حسانِ پاکستان محمد آزم چھتی ماشاءاللہ رحمت اللہ تمام عمر تمام عمر بسپن سے لے کر چار سال کی عمر سے لے کر تہتر سال کی عمر تک انہوں نے محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کام نہیں کیا ایک بار کاروبار شروع کر لیا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا کہ ایک سال تک آپ نیپروں میں نہیں گئے علامہ صاحب ایک سال آپ نیپروں میں نہیں گئے شب نہیں جائے تو ایک دنہ چانک ایک دنہ چانک آپ حضور جاتا صاحب کا اسلام کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں حاضر ہوئے ہیں سلام کر کے عصف مڑے ہیں اللہ کے ایک ولی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ایک ولی بیٹھے ہوئے سے وہاں درویس انہوں نے کہا آزم ہی جنر آؤ بیٹھو یہاں بیٹھو جی بابا جی آزم آزم چشتی تم ازور کے سنہ خان ہو سنہ خان ہو اتنی عظیم سنہ خان جنہوں نے ناف خانی سکھائی دنیا کو بتایا کہ ناف کیسے پڑتے ہیں آج تک جتنے ناف خان پیدا ہوئے ہیں پاکستان کی تحریک میں سب میرے والے سب کے شاکر ہیں آج تک جتنے ہوں گے ہیں جتنے ہوں گے انشاءاللہ سب ان کے شاکروں میں تمہار ہوتے ہیں بابا جی کہتے ہیں آزم اے ذرا بیٹھنا یہاں بیٹھو یہ بتا ہو نہ کوئی واقفی کے تاتم ساتھ نہ کوئی جان نہ پہتان نہ کوئی تلق کوئی تلق نہیں ہے مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو تو بتا ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا کیا کر رہا ہے آزم ہی در آؤ ایک سال ہو گیا تو مزور کی محفروں پر نہیں جا رہا ہے کہاں کہ جی بابا جی بلکل آپ نے ٹھیک کہاں میں نہیں جا رہا میں کاروبار میں نہیں چھو یہ کارپٹ بناتی ہے کارپٹ ہینڈ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا لیسنس سا لے کے اپنا کارپٹ جاتے سیران اپنانستان تو کہاں یہ کیسا تم کاروبار کر رہے ہو کہ تم حضور کی محفرے تم نے چھوٹ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محادث چھوٹ دی اور جی دنیا کو پیسہ کمانا شروع کر دیا تم نے انہوں نے کہا سنو غور سے سنو مری بات عظم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی فرماتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ بابا جی بابا جس دن عظم یہاں آ جائے اس کو میرا یہ پیٹ دے دینا سبحان اللہ جس دن عظم یہاں آ جائے اس کو میرا یہ پیغام دے دینا یہ عظم تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا تھا میری نات کے لئے یہ کام سا کاروبار دنیا پیسہ کمانا شروع کر دیا تم نے اس کے بعد پھر مڑ کے نہیں دیکھا کاروبار چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا خدا کی قسم چھوڑ دیا کاروبار کہا نہیں مجھے نہیں پیسہ چاہیے مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے حضور کا ذکر چاہیے پیسہ پھر تمام عمر وہ ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک فرمائے آمین اللہ سلامت رکھے آمین درود پاک صاحب ازاد مجھے بہوازے بلند صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علیکہ و صحابی کا یا حقیب اللہ درود پاک سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی زمان خاموش نہ رہے اللہ اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ وارپیتو یہ مسکی باتی یہ باتی مشکل ہے مگر آپ سننیں گے تو آسان ہو جائے گا آپ محبت سے سننیں گے تو آسان ہو جائے گا ہے مشکل نگوشش کر رہا ہوں سبحان اللہ جائے تو پھان ہے ناکہ سبحان اللہ آہ 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 رسول پاک نے آہ 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 آگ سلامت کا میری ترف سلام آئے اللہ اللہ وقت اللہ وقت خودار کی قسم خواہر کے کہتا ہوں یہ شرم میری جرم نہیں آیا آپ سب کی جرم بھی آیا اللہ وقت خودار سلام آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے میں ابھی بچا رہا ہوں کیوں آ رہا ہے تو جو بسم اللہ رسول پاک کا میری طرف سلام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول پاک کا میری طرف سلام آ رہا ہے میری زبان پہ سلام آ رہا ہے میری زبان پہ سلام آ رہا ہے میری زبان پہ اسدم علی کا نام آ رہا ہے میری زبان پہ سارے کم ہو چوٹی زبانہ سے بھی آ جاوے نا میں کیا سینہ چوٹی ورسلام آ لے ہے آ رہا ہے کی نہیں آ رہا میری زبان پہ سلام آ رہا ہے اسدم علی کا نام اللہ اکبر ایک واری میری ریکوست دیوتے میری ذرخاص سارے آتھ بلاندو جن محمد وعالی محمد جن آدھے کہ میں نے ناوی ملکے کب ہو ایک واری اللہ فقط پڑھت پر سلام آت رکھت سبحان اللہ میری زبان پہ سدعم علی آیا میری زبان پہ سدعم علی سبان اللہ میری زبان پہ سدعم علی سبان اللہ اللہ سولی با کتا میری تنف سلام آیا رسول پا اللہ 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 سوہ اللہ سوہ اللہ اللہ میری زبان بھائی میری زبان بھائی میری زبان بھائی میری زبان بھائی دیش دام مالی خانم میری زبان بھائی میری زبان بھائی دیش دام مالی خانم جبان اللہ من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا 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 من کندو مولا فہذا علی المولا من کندو مولا فہذا علی المولا سبحان اللہ من کندو مولا فہذا علی المولا تو میری زبان پہ اس دعم آلی کانا میری زبان پہ اس دعم آلی کانا آلی امام منشتو سبحان اللہ سبحان اللہ امام منستو علی امام منستو یعنی علی میرے امام ہے میرے امام ہے علی میرے امام ہے علی امام منستو منم غلام چستی صاف کے نات پہ للا بندہ سوڑ سکتا صرف سبحان اللہ سبحان اللہ علی امام منستو منم غلام میری ہزار جانے کی رامی پی جائے نام میری زبان پہ جس ڈام علی کا نام آیا میری زبان پہ جس ڈام علی کا نام میری زبان پہ جس ڈام علی کا نام آیا میں لب سے یعنی اسم مبارک علی کم آل اچھ اسم سبحان اللہ یہ کیا نام ہے یہ کیا نام ہے اس نام کی حقیقت بھی بچا دی بچانے کے قابل نہیں اس قابل نہیں یہ لب یہ جبان ان کا نام لے پھر بھی کوشش کرتا ہوں بچانے کو کہ یہ اسم کیا ہے اسم مبارک علی کی حقیقت کیا ہے یہ میرے والدہ کی نامی نے بچایا آزم چشتی صاحب حسان پاکستان رب تلالہ کہ علی کا نام کیا ہے سنیے حسان پاکستان رب تلالہ سبحان اللہ حسان پاکستان رب تلالہ علی کا نام کیا ہے سنیں سبجھو بسم اللہ اب میں حقیقت بتانے لگا ہوں گے اس میں علی کیا آدم اس کا مطلب کیا ہے سننیجے سننیجے بڑا بڑے کلام آپ نے سنے ہوں گے مگر یہ سنیے ہیں علی کا نام ہی آزم آزم چشتی آزم چشتی رہن چلالہ علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے علی کا نام ہی آزم آزم وہ اسم آزم ہے علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے سبحان اللہ ہمیں کوئی بزرگ میں نہیں بزرگان دین کہیں زیارت ہو جائے تو ہم کیا کہتی ہیں حضرت صاحب ہمیں اسم آزم بچا دی اسم آزم ذرا ہمیں بچا دیجئے آپ کی میرے پانی اسم آزم بچا دیجئے یعنی اسم آزم کا کیا مطلب ہے اسم آزم وہ اسم ہے یعنی نام اسم کا مطلب ہے نام اسم کا کیا مطلب ہے نام یہ نام کیا نام ہے کہوں چاہش میں آزم ہے کہ جس کو بکھا رہے تو بگری بن جاتا ہے دے شکل سلامت روچسے صاحب علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکاراوسی کے کام آیا کہ جس کسی نے سلامت روچسے صاحب علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکاراوسی کے کام سلامت روچسے صاحب کہ جس کسی نے پکاراوسی کے کام علی کا نام ہی آزم ہے کہ جس کسی نے کہ جس کسی نے سلامت روچسے صاحب نام علی مناتر مراسی نہیں ہے انہوں نیفلش بیٹھا دا گو پاس ہی نہیں ہے جیڑا بھیرد علی کردہ اداسی نہیں ہے جیڑا بندہ ہونٹا بھلے سیوں جس کسی صاحب اس آزم ہے سیطانہ سردار علی ہے بمیادی دستار علی ہے ہونگیا مرحب ٹکڑے ٹکڑے کیتا سی جد وار علی ہے حسن حسین نبابہ سہڑا مدرابہ شیکار علی ہے وچ کنات مثال بھی کوئی نہیں بس ایسا کردار علی ہے خاتمہ مبیدہ شہر پاک نبیدہ پیار علی ہے غوصل عظم نیئے اکسر کرسی بیڑا بار علی ہے نرے حدری نرے حدری نرے حدری نرے حدری نرے حدری نرے حدری رسول باغدار رسول باغدار رسول پاک کا میری طرف سلام آئے گا آپ نے محسوس نہیں کیا یا کتنی بڑی باج ہے جو میں نے کہہ دی ہے آپ نے سواللہ بھی نہیں کہا رسول پاک کا سلام آ جائے گی سلام تو ہم کہہ دے سلام تو ہم پڑھ دے بابا ہماری کیا ہماری کیا مجام کے ہمیں سلام آئے ان کا کونوں میں کچھ نہیں ہوں جرہ بھی نہیں ہوں تو پھر بھی حضور کا سلام آئے سبحانہ اللہ کی بڑی باج ہے میری زبان پہ جس دام آئی کالا میا یہ راہ خادم یقیناً اس محفید پاک کے اندر اس محفید پاک کے اندر قادری حضرات بھی موجود ہیں چشتی بھی موجود ہیں مولائی بھی موجود ہیں کلنزری بھی موجود ہیں سورورجی بھی موجود ہیں سورورجی بھی موجود ہیں سارے موجود ہیں اب یہ ربائی سنویں یہ عقیدہ بھی ہم کرنا ہوں عقیدہ جراب آدم چشتی صاحب نے عقیدہ دیا عقیدہ بیٹھے تو جو 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 بسم اللہ جیرا خادم میرے گاؤں سے جلیدہ ان کوئی بغاڑ نی سکتا تیرا خادم میرے گاؤں سے جلیدہ ان کوئی بغاڑ نی سکتا کے نام دے با جیرا ہند ونیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نام دے با جیرا ہند ونیدہ ان کوئی لطار نی سکتا یہ عقیدہ ہے آگے جنیں چنیں ابھی جب بات شروع ہوئی ہے بھائی بہت بغاڑ ہوا ہے جیرا خادم میرے گاؤں سے جلیدہ ان کوئی بغاڑ نی سکتا سبحان اللہ کنیں ساتھ رہا خادم مرنی با جوڑا آך ہند ونیدہ ان کوئی لطار اینی سکتا اللہ میریم آوات پہنچے کیا میں جسzonyو مولا یلی وصاوے انہوں کوئی اجاڑ نسکڈا مولا یلی وصاوے انہوں کوئی اجاڑ نسکڈا موسیقا 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 ایشک نبی دا اونو دوز کسار ایشک نبی دا او آزم او آزم او آزم بابو بابوён او آزم او آزم سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑ نیسک دا کیوں مخلوق دے او جل ناپہاما کیوں مخلوق دے او جل ناپہاما میں جگیت رسول دے گاواں کیوں مخلوق دے او جل ناپہاماں میں جگیت رسول دے گاواں کیوں مخلوق دے گاواں کیوں مخلوق دے او جل ناپہاماں میں جگیت رسول دے گاواں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھے گیتے رسول ایک آوان جیرہ خادم جنگ بولو سبحان اللہ 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 مجھے گیتے 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 ابھی وہیں ہیں سبا چار تو میرا خیرہ ٹائم کی کوئی تنگی تو نہیں ہے تنگی ہے حضرت صاحب کا بیان بھی ہم نے سننا ہے مگر یہ بھی بیان نہیں ہو رہا ہے پوچھ رہے ان سے یہ بیان نہیں ہو رہا ہے لیکن بیان بھی سننا ہے انشاءاللہ ماشااللہ بلکل بلکل لیکن میں بیچے سفر کر کے آیا ٹائم ٹیسو تے کوئی سنا سا حضرت میں ایک نصرہ سنایا لات بولی میں نہیں سنایا ایک نصرہ سنایا میں نہیں پتا کنا ٹائم ہویا خدا جانے لات پڑتے ہیں زدگی بھوک سکتی ہیں رسول پاک کا میری طرف سلام آیا اللہ اکبر ایک اور کلام سمات فرماؤ ارزوزہ کلامیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹا ہے چکائی پہ مگر عرش نشی ہے یہ حضرت یعظر جسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لیکن قابل فخر کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اس کلام سے سکتی ان کی بخشی ہو گئی ہو گئی سنت موجود ہے سرٹیف کر موجود ہے الحمدللہ سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ میرا یقا بیٹا ہے چکائی پہ مگر عرش نشی ہے سبحان اللہ میرا یقا بیٹا ہے چکائی پہ مگر عرش نشی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ میرا یقا بیٹا ہے چکائی پہ مگر عرش نشی ہے دارہ رسالت دارہ تقیب دارہ حیدری علماء حق کے علی سنت عزت باب میرے براد موسیقی سابر حسین فیضی صاحب ملتان تو تشریف لیا بندہ نجیز دل دی اتھا گرائیں دو جی آئے اکھنے آہلوں و سہلوں درابہ ماشاءاللہ تشریف رکھو چاندھی علماء تو باد انشاءاللہ میں درہ صاحب تے حوالے کرسی گئے تشریف رکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بات مرزر پاک پڑھنے سبھا موسیقی 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 خوب نہ ہوگا میں کہیں ہے کہ بیٹھا ہے کٹائی پہ مکر حرش نسی ہے میرے آقا بیٹھا ہے سٹائی پہ مکر حرش نسی ہے میرے آقا بیٹھا ہے سٹائی پہ مکر حرش نسی ہے کیونکہ کیونکہ برامہ اکرام بھی تشریف فرما ہے اس لیے یہ مصرہ سنی ہے کہ ادھے اللہ سے واشر ادھر مخلوق میں شامل واشر ادھر مخلوق میں شامل ایسا کوئی میں ہوں سبحان اللہ ذرا ہاتھ برا نہیں کرکے کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف فرما ہے سبحان اللہ بیٹھا ہے جلدائی پہ مکر حرش نسی ہے خیال اکککو مبارکو آپ سب کو اور بطور خاص بانیاں نحفر آپ سب کی نظر نصرہ کر رہا ہوں جناب حسان پاکستان محمد عظم چشتی رحمت صلی اللہ علیہ میرے والد گرامی ان کا نصرہ سنیے ہار ایک کو مجسل کہا مستر کی غرامی آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہار ایک کو مجسل کہا اس جار کی غلامی اس جار کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس جار کا تو دربان جبریل امی ہے اس جار کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس جار کا تو جبریل امی ہے اور رکھتے ہیں یہی آکے قدم اہل نظر کے رکھتے ہیں یہی آکے قدم اہل نظر کے کیونکہ کیونکہ اس کوچھے سے آگے نظر ہے نظر ہے نظر ہے اس کوچھے سے آگے نظر ہے نظر ہے جلگریہ کنہ اور نظر سوہ مدینہ جلگریہ کنہ اور نظر سوہ مدینہ اپنے ہی انداز کو کہہ رہے ہیں آزم چرا انداز کتنا خوبصورت ہے انشاءاللہ جلگریہ کنہ اور نظر سوہ مدینہ خود ہی کہہ رہے ہیں سوہ مدینہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ جلگریہ کنہ اور نظر سوہ مدینہ سوہ مدینہ سباب یہ ہے جلگریہ کنہ اور نظر سوہ مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا ہسی ہے آزم تیرا انداز پنجابی کے دو تیر سنیں جو اس فقیر کو عطا ہوئے مدینہ مناورہ میں مبوی خضرہ شیخ کے سامنا آج سے بیس سال پہلے وہ سنیں سماعت فرمائیں درد پاکیت پر پڑیں والسلو Bevر السلام وی web dalej ایک یا رسول اللہ والسل ملے یا رب اب اللہ پھر؟ موسیقی 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 جن میں آئے شام کے میرا جمانا ونے چلے آئے جنال اس ستی ہو اللہ حقا سبحان اللہ جنال اس ستی ہو امت جی قسمت نو جاگا ونے جنہ آئے جنہ آئے جنہ آئے جنہ آئے جنہ آئے جنہ آئے اللہ اپنی امت نے دکھ درد سونا ونے چلے آئے جنہ آئے اللہ اپنی امت دکھ درد سونا جنہ آئے 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 میں نے کیا کہا میرے آخری حاضری کے جو شید ہے پھر بھی اگر سبر نہ آئے تو پھر سبحان اللہ پھر میرے لاہور سے آنا رات جاگنا چھے بجے بس پہ بیٹھنا پھر یہاں پہنچنا پھر بھی میں بات مان رہا ہوں اور میں آخری گوش آر پیش کر رہا ہوں حالانکہ حق میرا ہے واقعی تو بھی حق ہے میری سارا آنکھوں پہ سارا آنکھوں پہ مگر بھارت یہ سماعت فرمائے جنہوں کی خاکی آنکھ دے سنے جنہوں اپنے برگا جان دے سنے جنہوں کی خاکی آنکھ دے سنے جنہوں اپنے برگا جان دے سنے اوہوی خاکی دیکھو نوریاں نوں آج سبک پڑھا منے سبان اللہ اللہ اوہوی خاکی دیکھو نوریاں نوں آج سبک پڑھا منے آج سبک پڑھا منے اللہ 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 موسیقی